بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکشن نمبر 337i اور سیکشن 337j اور پکسانٹ پینل کورٹ 1860 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلی میری آپ ویڈیو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچتے رہے اس کے علاوہ جو ویورز پکسانٹ پینل کورٹ سے منتعلق میری دوسری ویڈیو دیکھنے چاہیں تو وہ میری چینل پر موجود پکسانٹ پینل کورٹ کے نام سے پلیلیسٹ کو واش کر سکتے ہیں جس کا لیک میں اس ویڈیو کی ڈسکیپسن میں بھی دے دوں گا سیکشن 337i says whoever causes hurt by mystic shall be liable to urge a demand specified for the kind of hurt caused یعنی کہ جو کوئی غلطی سے hurt کا باعث ہو اس کو urge یا دمان کی صداح دی جائے گی وہ ایسی جو صداح ہوگی وہ پہنچائے کے زخم کے مطابق ہوگی یعنی کہ جیسا زخم ہوگا اس کے مطابق اس کو urge یا دمان کی صداح ہوگی اس سیکشن کے تحت کسی غلطی کی وجہ سے hurt کے پہنچنے کو قابل صداح بیان کیا گیا ہے یعنی کہ اگر غلطی سے بھی کسی کو hurt پہنچتا ہے تو اس کو صداح دی جائے گی لیکن ایسی صداح جو ہوگی وہ urge یا دمان ہوگی لیکن اس نے مجرم کو ثابت کرنا ہوگا کہ جو جلم ہے وہ غلطی سے ہوا اس میں اس کی مرضی کا جو answer ہے وہ شامل نہ ہوگا اس کے بعد 337J ہے جو کہ causing hurt by means of poison سے مطابق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی کسی شخص کو hurt پہنچانے کی لیت سے یا کسی جلم کا اعتقاب کرنے کے لیے یا پھر کسی جلم میں سہلت پیدا کرنے کے لیے کہ جلم کا کرنا آسان ہو جائے یا اس کے علم میں یہ بات ہو کہ اس کے لیے کسی کو hurt پہنچنے کا امکان ہے کسی ایسی شخص کو کسی قسم کا زہر یا بے ہوش کرنے والی یا نشہ آور یا موزر صحت دوا یا ایسی کوئی دیگر شہر کھلائے یا کھلانے کا باعث بنے تو ایسی صحت میں ایسے شخص کو پہنچائے گئے hurt کے مطابق عرش یا دمان کی سزا دی جائے گی اور اس کے علاوہ اس hurt کی نورت کے مطابق کسی بھی قسم کی قید کی سزا بھی دی جائے گی جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے اس section میں جو hurt ہے اس کو بیان کیا گیا ہے جو کسی شخص کو زہر دے کر نشہ آور شہ دے کر یا بے ہوش کرنے والی کسی شہ کو دے کر یا کسی دیگر شہ کے کھلانے سے وجود میں آئے یعنی کہ اس hurt کا تعلق کسی نشہ آور شہ سے ہو ایسا جو hurt ہوگا اس میں قصاص ممکن نہیں ہوتا لیکن زہر سے حراکت ہو جائے تو کساس ممکن ہو جاتا ہے اگر زہر دینے سے حراکت نہ ہو تو پھر کساس ممکن ہی ہوتا لیکن اگر زہر دینے والے شخص کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ جو چیز وہ کھلا رہا ہے اس میں زہر شامل ہے تو ایسے شخص پر اس section کا اطلاق نہ ہوگا مثال کے تو پر کوئی ہلوائی مٹھائی بناتا ہے اس مٹھائی میں بنانے کے دوران کوئی زہریلی چیز کھین گر جاتی ہے جیسے کہ چھکری گر جاتی ہے لیکن اس ہلوائی کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی اور وہ لوگ کھا لیتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسے صورت میں ایسے ہلوائی پر اس section کا اطلاق نہ ہوگا لیکن اگر ایسے ہلوائی کے علم میں تھا کہ اس میں چھکری گر پڑی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نقصان کو بچانے کے لیے کہ میرا نقصان ہوگا وہ اس چھکری کا کچھ حصہ نکالتا ہے اور کچھ حصہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے کہیں اس کو اور اس کے ان میں ہوتا ہے یہ چھکری اس کے اندر گر پڑی تھی اور اس کا کچھ حصہ اس کے اندر آ گیا ہے تو ایسے صورت میں ایسے ہلوائی پر اس section کا اطلاق ہوگا اس section کی تحت نیت کا ہونا بہت ضروری ہے station ہے فیڈر شیٹ کوٹ کی 2011 پی سی آر آل جے پیج 1643 جس میں کوٹ نے ہیلڈ کیا کہ ایسے مقدمات جو کہ زہر سے متعلق ہوں ایسے مقدمات کے ایف آیا فوراں درج کروانی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور ایسے مقدمات میں medical opinion بھی فوراں دینی چاہیے اور ایسے مقدمات جس میں chemical examiner کی report آنے کے بعد medical opinion دی گئی ہو تو ایسی medical opinion اپنی جو evidential value ہے اس کو کھو دیتے ہیں اور صرف star witness کی statement پر ایسے مقدمات میں فیصلہ نہیں دی جا سکتا کیونکہ جو ان کی medical opinion ہے اس میں delay آ جاتا ہے اور وہ اپنی evidential value کھو دیتے ہیں لہٰذا ایسے مقدمات میں medical opinion as soon as possible ہونی چاہیے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ